دوستو ویسے تو دنیا میں بہت سارے میجیشن میجک ٹرکس پر فارم کرتے ہیں وہ سب آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ جادو کر جادو کو پر فارم کیسے کرتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کی موش پیمز میجک ٹرکس اور ان کے سیکریٹس کو ریویل کرنے جا رہا ہوں دوستو ویسے تو آپ نے بہت سارا جادو دیکھا ہوگا لیکن اس طرح کا انوکھا میجک شاید ہی آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اسے امریکاز گو ٹیلٹ میں ایک بہت ہی مشہور جادوگر میٹ فرنک کو نے پر فارم کیا تھا جب اس نے اپنا میجک پر فارم کیا تو اس کی ٹیبل پر ایک خالی گلاس اور ایک وائن کی بوٹل پڑی ہوئی تھے اور دو گتے کی بنے ہوئے رول پیسز موجود تھے سب سے پہلے ان رولز کو اس نے وائن کی بوٹل اور گلاس پر رکھا پھر اس نے تھوڑی دیر بعد ان رولز کو دوبارہ سے اٹھا لیا پھر آنگی کی بات تو یہ ہے کہ ان دونوں کی جگہ چینج ہو چکی تھی پہلے جہاں گلاس پڑا ہوا تھا وہاں بوٹل آ چکی تھی اور جہاں بوٹل پڑی ہوئی تھی وہاں پر گلاس آ چکا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے میٹ فرنک کو نے ان دو رولز کی مدد سے پوری ٹیبل کو وائن سے ہی بھر دیا اور تو اس نے جادو کے درمیان ایک وائن کو کھولا اور گلاس میں بھی ڈالا اور جب اس نے گلاس کے اوپر رول رکھا تو وہ دوبارہ سے بوٹل میں تبدیل ہو گئی میٹ کے اس میجک نے اوڈینس اور ججزز کو ایک الگ ہی سوچ میں ڈال دیا اصل میں یہ ایک بہت ہی آسان سا میجک ہے میٹ جن بوٹلز کو اپنے میجک میں پرفرم کر رہا ہے یہ سب کی سب گمک بوٹلز ہیں یہ بوٹلز جادو کو پرفرم کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں یہ بوٹلز ریال نہیں بلکہ فیک ہوتی ہیں ان میں سے ہر ایک بوٹل میں تین تین بوٹلیں چھپائی جاتی ہیں اور ان کے سائز میں بھی کافی زیادہ فرق ہوتا ہے تاکہ یہ ایک دوسرے کے اندر آسانی سے آسکیں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان بوٹلز کے درمیان میں گلاس بھی موجود ہوتا ہے جس کی مدد سے اس جادو کو پرفرم کیا جاتا ہے دراصل اس نے ساری بوٹلز جادو شروع ہونے سے پہلے ہی انڈرولز میں چھپا لی تھی اور جب میٹ نے پہلی دفعہ گلاس اور بوٹل کی جگہ چینج کی تھی تو اس نے اس ٹیکنیک سے گلاس کے اوپر بوٹل رکھ دی تھی اور جہاں وائنز کی بوٹل پڑی ہوئی تھی اس نے اپنی ہاتھ کی سپائی سے ان وائنز کی بوٹلز کو اکپ بوٹ میں چھپایا اور بوٹلز کے درمیان میں گلاس رکھ دیا تھا اس کے بعد یہ لگاتار رولز کو گلاس کے اوپر رکھتا گیا اور ایک ایک کر کر بوٹلز کو نکالتا گیا اس کی ٹیبلز پر جتنی بھی بوٹلز پڑی تھی صرف فیک کو چھوڑ کر باقی ساری فیک تھی اگر آپ ویڈیو کو گھوڑ سے دیکھیں گے کہ ان وائنز کی بوٹلز کے اوپر ڈھکن بھی موجود نہیں ہے تاکہ انہیں نکالنے میں آسانی ہو اور جہاں تک ریال وائنز کی بوٹلز کی بات کی جائے تو وہ میڈ نے اس لیے رکھی تھی تاکہ وہ اوڈینس اور ججز کو فدو بنا سکے لیکن جو بھی ہو اس نے اپنا ماسٹر مائنڈ برین یوز کر کر سب کی نظروں میں واوا کروائی یہ سچ میں تعریف کے لائق ہے موسیقی